نظرات آپ سم رہے ہیں رضوی نیٹورگ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیض روحانی حضور علامہ و مولانا الحاج الشاہ حسین احمد رضی رحمت اللہ علیہ یہاں یوٹیوب پر جو بھی چیز اپلوڈ ہوتی ہیں اس سے ہمارا مقصد اور مشن ایک ہی ہے کہ مسئلہ کو مذہب کا تحفظ ہو لوگ اپنے بزرگوں کے عقائد و افکار سے بابستہ رہے ہیں اور بالخصوص نوجوان نسل جو روز پروز نجدی ملاؤں اور سلح گلیوں کی گمراہ باتوں کو سن کر اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں وہ ان کو پیچان کر مسئلہ کے علا حضور سمجھیں اور اپنے ایمان کو بچائیں اگر آپ حضرات بھی اپنے آن کی کوئی کونفرنس جلسہ کوئی پیروگرام رضی نیٹورک پر اپلوڈ کر بنا چاہتے ہیں تو رضی نیٹورک کے بانی جناب الہاج شیخ سجاد حسین رضی سے رابطہ قائم کریں جب کہہ ہم اپنے نبی کے بعد تو بخاری شریف کے صفحہ چھے سو پچاسی کا ستر سولہ اور سترہ سنیے گئے سرکار سجدے میں جب سجدے میں گئے تو اللہ نے کیا فرمایا گرتے ہوئے کو مزدہ گرتے ہوئے کو مزدہ سجدے میں گرے مولا رو رو کے شفاعت کی تمہین اٹھائیے سبحان اللہ محبوب اٹھائیے سر اٹھائیے مانگئے دیا جائے گا تو حضور فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھا لوں گا اور عرض کروں گا یا رب امتی 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 مولا میری امت کو بخدے میری امت کو بخدے دیکھئے توجہ ہے ہر نبی نے کہا نفسی 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 کیا کہا بولیے نفسی نفسی اور ہمارے نبی نے کیا کہا امتی 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 مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر نبی کہیں گے مولا پہلے ہم کو بدلہ دے امت کو بعد میں دے اور ہمارے نبی کہیں گے امتی امتی مولا ہم کو پہلے نہیں چاہیے ہم سے پہلے ہمارے غلاموں ہوتا ہیے نعرہ تدبیر نعرہ رسالات مسلقِ اعلیٰ حضرت علماءِ اہلِ صدرت سنو ہمارے پیر مفتی آدم سرکار فرماتے ہیں عجب کرم ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں گناہگاروں کی بخشش کرانے آئیں سبی رسول نے قائد حبو علا غیری انالہ کا یہ مجدہ سنانے آئیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ تعالی کیا فرمائے گا ستر سترہ سب بدعقیدوں کو یہ ستر کھول کے دیکھنی چاہیے تاکہ اس کے بھی ہوش ٹھکانے لگ جائے خدا توفیق لے تو توبہ کر کے سنی مسلمان ہو جائے ستر سترہ پہ اللہ نے کیا فرمایا ادخل من امت کا ماللہ حساب علیہم من البابی لائمن من الجنہ رب نے فرمایا حبیب کیا دیکھتے ہو جنت کا دائنہ دروازہ کھول دیا گیا لے لو اپنے غلاموں کو اور جنت کے دائنہ دروازے سے اپنے غلاموں کو جنت میں ڈال دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے حالہ حضرت سرکار جبیتوں فرماتے ہیں توسی اور جنت سے کیا مطلب کیا بات ہے آگے آپ بولیے سبحان اللہ آگے شیر کیا ہے وہ پڑھئے نا توسی اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اور ڈاکٹر اقبال کیا کہتے ہیں تعجب کی جا ہے کہ فردوسِ عالی بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ دوزک کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد سنیے نا احیاء علم جلد الرعب چوتھی جلد میں ایک بری پیاری حدیث ہے قیامت کا دین آگا تو سارے انبیاء کے لئے کرسی لگے گی اور وہ بھی سونے کی کرسی آج سونے کی کرسی پہ بیٹھنا حرام ہے قیامت کا مسئلہ ہو رہا ہے یوں نہیں اس دن بیٹھنا چاہت ہو جائے گا سارے انبیاء کے لئے رب کا حکم ہوں گا اپنی اپنی کرسی پہ بیٹھو فجاج لسون علیہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اپنی کرسی پہ بیٹھ جائیں گے احضور فرماتا اللہ اجلسو میں نہیں بیٹھوں گا کیا بات اے 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 اب دیکھو سرکار کو ہم غلاموں سے کتنا پیار ہے ہر نبی کو اپنے غلاموں کی فکر ہے وہاں سب بیٹھ گئے تو اللہ تعالیٰ ہے بے حبیب آپ کی کرسی کون خالی ہے آپ بھی تو بیٹھ جاؤ تو حبیب نے ارز کیا مولا بیٹھوں گا ضرور بیٹھوں گا مگر اس وقت تک نہیں بیٹھ سکتا جب تک کہ پہلے میری امت کا حساب و کتاب نہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے غلاموں کو حساب شروع فرماتے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا سان ہے ہمارے نبی کی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بند آئی ہے اب پھر کے گلی گلی تبا ٹھوکے سب کی کھائے کیوں جل کو جو عقودِ خدا تیری گلی سے جائے بھی گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ افید اگر ایک کم بھی لگے تو چلے گا ہے گے نہیں حدیثیں زیادہ سن لو سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ پوری دنیا میں یاد رکھئے گا پوری دنیا میں مسلکِ آلہ حضرت یہ اہلِ سنت کی نشان ہیں ایک مدد میں یورپ میں گیا یورپ میں تقریر کرنا یورپ سمجھتے ہیں ہم لوگ ایک ملانہ اور تھے تقریر کی انہوں نے اب پوری تقریر میں کہیں آلہ حضرت کا نام نہ آیا تو یورپ کے مسلمان ہم سے کہنے لگے کہ حضرت آپ سے جو پہلے تقریر کیے تھے وہ بھی سننی ملانہ تھے ہم کہا کیوں اس پر سننی نہ بولے گا تو سننی بولے گا بولا نے پوری تقریر کر دی اور آلہ حضرت کا نامیں نہیں لیا تو ہمیں شک پیدا ہو گیا کہ آنے والا سننی ہے بھی کی نہیں ہے گوجہ اگر سننیت کی پہچان اور زمانت چاہتے ہیں تو آلہ حضرت کا نام لے نہ بولے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بات ہو بات ہو ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے اچرا احمد رضا کی سمع فروضہ ہے آج بھی سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر نعرے تبیر نعرے رسالات سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف رکھئے تشریف رکھئے جلدی سے بیڑی آو بھائی بیڑی آو بیڑی آو سبحان اللہ سبحان اللہ بیڑی آئی تشریف رکھئے روائے سنیے مشکاش شریف جلدی ثانی صفہ تیم سو دس کتاب الحدود حدیث نمبر آٹھ سترہ آٹھ نو دس ان برہ رتا قال جاء مائد ابن مالک الان نبی صلی اللہ سلام قال یا رسول اللہ طاہر نی فقال نبی صلی اللہ سلام سبہان اللہ سبحان اللہ توجہ سے سنجھیں ذرا ماحول یہ کیا ہے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت امائس ان سے خطا ہو گئی لگدش ہو گئی جرم وہ بھی گناہ کبیرہ ہو گیا تو گئے سرکار کی بارگاہ میں کیوں یہ صحابی تھے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھے تھے قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گناہ کر لو تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے سبحان اللہ سبحان اللہ تو گئے ارز کرتے حضور مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ کو پاک کر دیا جائے تو سرکار میں فرمایا حیرت ہے استجاب ہے چلا جا یہاں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو گیا پھر واپس آگیا کہ حضور آپ پاک فرما دیں تو حضور نے یہ نہ فرمایا یہ شرک ہو گیا ماد اللہ کفر ہو گیا اللہ کو چھوڑ کر مجھ سے کہتا ہے پاک کر دیا جائے نہیں حضور فرماتے فیما توہر گا بول کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ سے میں تم کو سسرا کر دوں گا صحابی نے اپنا گناہ بتایا سرکار نے سزا مقرر فرمائی اور تین دن کے بعد بولایا مائز کو اور سرکار فرماتے صحاب جو یہ ایسی سچی توبہ کی ہے کہ ریڈی کی توبہ کو میں بات رہا چاہو تو ایک جماعت کے لئے کافی ہو جا سبحان اللہ حضرت فرماتے ہیں چمک تُس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سبحان اللہ رسول اللہ قال ما حلقا قال قد مقاط علا عمرتی فی رمزان قال فو حل تجد مات تک رخبا قال لا قال فلانت سو مشار مت تتابع قال لا قال فو حل تجد مات تم سکت مسکین قال لا سم جالس فات النبی صل اللہ تعالی علیہ سلم بیارقن فی تمرن قال فتصدق سبعان اللہ سبعان اللہ سبعان اللہ کیا پیاری حدیث بخاری شریف میں یہ اندھے کیسے پڑھتے ہیں خدا جانے اب بیٹا دیکھنا ہو تم ماں کی نظر پیدا کرنا حدیث پاک سمجھنا ہو تو عشق رسول کی نظر پیدا کرنا پیاری حدیث سنیے ایک صحابی ہے صحابی ستہ کے تمام حدیث میں حدیث موجود ہے حضور کی بارگاہ میں آئے ارز کرتے حضور میں ہلاک ہو گیا تو ماد اللہ نبی نے یہ نہ فرماتا میں کیا کروں جا قلاف کعبہ پکر کے توبہ کر لینا چاہے زمزم پہ توبہ کر لینا جمرات پہ توبہ کر لینا نہیں نبی فرماتے بول کس گناہ کی وجہ سے احلاک ہو گیا جب ہی تو اللہ حضور سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانے تمہاری پناہ تم کو دامن میں آ تم پہ کر روزہ 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 رمضان شریف کا مہینہ نفس کنٹرول نہ کر سکا روزہ رکھ روزہ بی بی سے مل لیا تو حضور فرماتے روزہ ٹوٹ گیا کفارہ دو جاؤ غلام آداد کرو ایک روزہ کا کفارہ حضور حضور فقیر ہوں غلام آداد کرنے کی طاقت تو سرکار فرماتے مسلسل دو مہینے کے روزے رکھ روزہ ارز کرتے حضور ایک روزہ میں تو حالت دگر گو ہیں دو مہینے کے روزے کیسے ہو پائے جو صحابی کے دل میں ہے وہی زبان پہ ہے سرکار رفع اچھا آخری کفار آئے کہ جاؤ ساٹ فقیروں کو کھانا کھلا ارز کرتے حضور مزدوری کرتا ہوں تو کھاتا ہوں بیوی بچوں کو کھلا پاؤں گا اتنے میں حضور کی بارگاہ میں کہیں سے حدیعتا کچھ خجوریں آگئیں سرکار فرماتے لیلے خجوروں کو چلا جا فقرہ میں بار دینا تیرا کفار ادا ہو جائے گا ارز کرتی آقا مدینہ والوں سے پوچھا جائے مدینہ میں سب سے برا فقیر تو میں ہوں میں کسے باتوں گا اتنا کہنا تھا نبی نے مسکورا دیا فرما لے جا خجوروں کو بیوی بچوں کے ساتھ مل کے تو ہی کھا لینا جا والا سزا کا مرتقی ہو کر آیا ہے مگر نگاہ حبیب اٹھی تو سزا اینام بن گیا ہے جب ہی تو اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں ماغنے والا تیرا دھارے چلتے ہیں اتا کے وہ قطرہ تیرا دھارے ہاتھ اٹھنے نہ پایا گدہ کا اور مفتی آدم سرکار حرماتے ہیں سنوگے اللہ زبان کریش نوری یہ فیضو جود کے دریا بہانے آئے ہیں سنوگے بخاری شریف جلد سانی باب غزو خیبر کے موقع سے حضرت عامر ابن اکبا نے کہا یا رسول اللہ اللہ لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاخفر فدان لکم ابقینا والقین سکینتنا لینا سبحان اللہ سبحان اللہ حابان ایک حضور آپ نہ آتے تو ہدایت نہ ملتی حیش آپ نہ آتے تو نماز روزی کی دلت نہ ملتی حضور ہم سب آپ کے جان و دل سے فیدا ہیں تو حضور ہم پچھلے خطا کو معاف فرما دیں اللہ نے حبیب کو بھی پاور دیا ہے تو صحابہ ڈائیٹ حبیب سے کہتے ہیں ان کا عقیدہ تھا کہ اگر رسول معاف فرما دے دعا مفرد کر دے تو حضور کے لب ہلڈا ہے تو اللہ بھی معاف فرما بے گا سبحان اللہ سنو تیر انداز دیوٹی دی تھی کہ چاہے کچھ ہو جائے جگہ مت چھوڑنا مگر ایک وقت آیا صحابہ نے سوچا ہماری فتح ہو گئی جگہ چھوڑ دیئے عمال غریمت اٹھ چلے گئے تو پیچھے سے کافروں نے حملہ کر دیا اور ایسی حملہ کیا ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ کچھ صحابی تو اہد میدان چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور اسی موقع سے سرکار کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور حضرت علی کو پتا چلا کہ نبی ماد اللہ شہید ہو گئے کہ یہ سبحان اللہ تو آگے شہید ہو گئے خبر چل گئی جھوٹی خبر کہ نبی شہید ہو گا تو حضرت علی نے سوچا جب نبی نہ رہے تو علی کیا کرے گا لڑتے رہے میں ایک وقت آیا پھر کانسہ پلتا مسلمانوں کو اللہ نے فتح عظیم عطا فرما دی تو حضرت علی ارز کرتے حضور جنگ اہود میں مجھے زخموں کے سوہلن نشان لگے جس کی تاب نہ لاکر میں زمین پہ گر جاتا تھا جب جب گرتا تھا تو دو سفید لباس والے بدرو گاتے تھے ہم میرا ہاتھ پکر کے اٹھا دیتے تھے کہ لڑتا رہا تُس سے تیرا رب راضی ہے تُس تیرا رسول راضی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے وہ دونوں کون تھے اللہ بگر کے اٹھا دیں بی سبحان اللہ سبحان اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں جب سرکار نے دوسرے جنگ کی تیاری کی تو وہ صحابی جن سے اہود میں خطا ہوئی کیا خطا ہوئی خطا یہ ہوئی کہ حضور نے فرماتا جگہ نہ چھوڑنا جگہ نہ چھوڑتے تو کافروں کا حملہ نہ ہوتا جگہ چھوڑ دی خطا بھی نہیں تو پھر مسلح ہو کر آگے حضور کی بارگاہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں چونکہ سرکار کی بارگاہ کی مجری میں خطا کی ہے ابھی مسلح ہو کر سرکار کی بارگاہ میں یہ سب کھڑے ادھر اللہ تعالیٰ محبوب کیا دیکھتے ہو رب کا منشاہ ہے کہ آپ ان کو معاف فرما دیں اور ان کے دعا استغفار کر دیں آپ معاف کر دوگے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف فرما دے رسول اللہ اللہ چاہے تو دائریکٹ معاف فرما دے اس میں کس کو اس کی قدرت میں دخل ہو سکتا ہے مگر بہت خوب اللہ تعالیٰ فرماتا محبوب آم ما فرما دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ سنو جنگ اہد کے موقع صحابی جو میری تلوار کا حق ادا کرے گا ایک صحابی حضرت ابو دو جانہ آئے ارز گرت مطلب کیا ہے حضور اس کا تلوار کا حق ادا کون کرے گا فرماتے میں تلوار اس صحابی کے ہاتھ میں دوں گا کہ میری تلوار لے میدان کارزار میں جائے دشمنوں کو اتنا مارے کہ مارتے مارتے میری تلوار تیر ہی ہو جائے حضرت ابو دو جانہ نے کہ حضور یہ تلوار مجھے دی جائے اس تلوار کا حق تو میں ادا کروں گا سبحان اللہ کیسا پیارا صحابی ابھی بتاتا ہوں یہ حضرت ابو دو جانہ ہے جو پانچو ٹیم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور پانچو ٹیم میں چار وقت مشترکہ دعا میں شریک ہوتے تھے مشترکہ دعا سمجھے ارے نماز جماعت کے بعد فرض کے بعد جو امام صاحب دعا کرتے ہیں آپ آمین کہتے ہو اسے کہتے مشترکہ دعا کیونکہ حدیث میں ہے کہ فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رب کی بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے اور رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بی رب کے بارگاہ میں جلدی قبول ہو جاتی ہے تو حضرت ابود جانہ پانچو ٹائم تو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے دعا میں شریک ہوتے مگر فجر کی نماز کا تیم آتا سرکار سلام پھیرتے سلام پھیرتے ابود جانہ گھر چلے جاتے دعا میں شریک نہ ہوتے ابھی میں بتاتا ہوں بات نماز کی ہے تو ایک بات یہ سنی دیوانوں کا مجمعہ ہے آپ بھی وعدہ کرو جتنے نمازی بے نماز یہ کو قبول فرمالے آمین سب کو نمازی بنا دے پیشانی میں تربتہ سجدہ دے سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے اور سب کو مسرہ کی عالی حضرت کا پابند بنا دے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جس کی نماز نہ ہوتی ہے بھائی ساتھ وہ خوب پڑھتا جبکہ ہوتی نہیں جس کی ہوتی ہے وہ سوتا رہتا ہے بڑی حیرت کی بات ہے ایک ممرا میں ہم سے بمبئی میں لوگ نے کہا چلی آپ نے وعدہ کرا لیا نماز پڑھیں گے یہ کیوں کہتے ہیں کہ وحبی کے پیشے نہ پڑھنا دیوندی کے پیشے نہ پڑھنا فلان کے پیشے نہ پڑھنا فلان کے پیشے نہ پڑھنا میں نے کہا بابو اگر کربلا میں ہوتا تو امام حسین سے یہی کہتا کہ حضور یہ یزیدی نٹی کی والا ہے یہ بیٹوپی ڈاڑھی والا ہے آپ ان کے پیشے نماز کو نہیں پڑھ لیتے ہیں تو حسین نے پڑھا خاندان تو دے دیا یزیدیوں فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیک ہیں جب تک نمکین حسن والا ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی یاد رکھئے گا ہم امام آدم کی مقلد ہیں کن کے مقلد ہیں بولو نے کن کے مقلد ہیں وہ امام آدم جنہوں نے چالیس سال عشاء کی وضو سے نماز فجر پڑھ دی اور جہاں آپ کا انتقال ہوا انتقال وہاں بس ستر ہزار بار آپ نے قرآن شریف ختم کیا اللہ اکبر اب بتاؤ چالیس سال کشکو کہتے ہیں عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی ہے سرکار نے فرما جا حدیثوں میں آیا ہے اب خاری شریف میں بھی ہیں کہ لوکان الیمان بس سریا لتناول من ابناء فارس کہ اگر علم سریا بلندی پہ بھی ہو تو فارس کے کچھ ایسے بچے ہیں اشارہ امام آزم کی طرف ہیں کہ وہ سبھان اللہ سبھان اللہ امام آدم کی سہان ایک واقعہ سناتا ہو پھر میں آپ کو حضرت عبد دجانہ کی بارکہ میں حاضر کرتا ہو محبت سے سبحان اللہ تو ایک رافضی تھا رافضی بدماز اس کے پاس دو کھچر تھے اس ظالم نے ایک کھچر کا نام رکھا ابو بکر دوسرے کا نام رکھ دیا عمر دماز تھا یہ صحابی کے دشمن ہیں تو نام رکھ دیا رات کے وقت بری پیٹائی کی مالک اتنا مارا کہ مارتے مارتے لاتو لات مار ہی دیا جب امام آدم کو پتا چلا کہ جا کر پتا لگاؤ یہ وہ کھچر ہوگا جس کا نام اس کھچر گانا وہ مر ہی رکھا تھا اتنا مارا کی مارتے مارتے راب جی کو مار ہی دیا سبحان اللہ یہ عالم کی زہانت نہیں یہ تو اور کیا ہے میں اب یہ باقیہ امام اعظم کے ایک دعوی سن ہوں کہ انشاءاللہ مچھلتے رہو گے پہلے حضرت عبود ہو جانا کی تو سن میرے پروز کے آگن میں خجور کا درف ہے ایک خجور کا اور اس کی کچھ تہنیاں میرے آگن میں جھوکی ہوئی تو حضور رات مار اس کی تہنیوں سے خجور ٹوٹ ٹوٹ کر میرے آگن میں گرتا ہے تو میں فجر پڑھ کے جلدی سے اس لئے گھر جاتا ہوں کہ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے جگ نہ جائے پروز کا مال بگر اجازت کے کھان نہ لے خجور چن چن کے دے دے تا کہ لے بھائی تیرا خجور میرے آگن میں گر گیا ہے حضور نے بلا خجور والا بلا آیا خجور والا بیچے گا درخ بیچے گا کہا حضور درخ تمہارے نام دیتا ہوں درخ ایک دے دو دس درخ دے دیتا ہوں سبحان اللہ ایمان سے بولیے جنت کیا خجور کا درست گول بیچے گا جو مالی کے جنت ہو گا وہی نہ بیچے گا اللہ 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 حضرت فرماتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے مکہ مکہ تمہارے لیے چونین و چون تمہارے لیے بگی تو جہاں تمہارے لیے جہن میں سوا تمہارے لیے بطل میں حجام تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلق اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت نعرے بھی دس درخت دوتا ہوں دس درخت دس درخت اہا 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 کیا پیارا سعودہ ہے جی دس درخت ہے گی نہیں تو کیا کہا درخت والا جنتے ہیں کہ حضور حضور یہ سعودہ نہیں پسند ہے ماذا اللہ کہ کیوں کہ حضور حاضر کا سعودہ غیب کے بدلہ غیب کا بدلہ حاضر کے بدلے یہ سعودہ مجھ کو نہیں پسند ہے تو یار غار صدی کے جان سار سبحان اللہ حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ اس محفیل میں موجود تھے کہا چاہ وہ سعودہ نہیں پسند ہے تو یہ سعودہ پسند کرو گے کہ ایک درخت دے دو اما دینہ شریف میں جو میرا باگیچہ ایک خجور کہا اس میں دو درخت چاہو دس لے لے لو دس لے لو ایک دے دو کہا ہاں یہ سعودہ بڑا پسند ہے گیا ہستا ہوا وہ انسان اپنی بیوی کے پاس کہا بیوی دیکھو کتنا اچھا سعودہ کیا ہے کہا کیا سعودہ کیا دیکھو دو درخت دس درخت تو اپنا ہی ہے نا ہو گیا دس درخت ایک درخت جو اپنے آگن میں یہ بھی اپنا ہی ہے روزانہ کچھ خجور چن چن کے عبود دو جانا کو دے دوں گا تو گیارہ درخت اپنے ہو گئے اب بیوی بھی مسکر آ رہی ہے شوہر بھی مسکر آ رہا ہے مگر فلمہ نامت جب سب کے سب سو گئے رات کا سناٹا چھا گیا وہ اسبہ اور گھر والے پروس والے محلہ والوں نے جب صبح کی صبح ہوئی تو کیا دیکھا قد تہولت نخلت من داری الہ داری ابی دو جانا جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا کرشمہ دیکھا وہ درخت ابو دو جانا کے آگن میں نہیں تھا خود بخود خود بخود رات ہو رہا کھسکتے 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 سکتے ابو دو جانا کے آگن میں چلا گا یا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہے میرے نبی کی شان محبت سے بڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں تو مالکی کہوں گا کہ ہو مالکی حبیب یعنی محبوب و محمد نہیں میرا تیرا اور وہ خدا خدا کئی ہی حضر نے اور کوئی مفرم کر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خو بہت خو اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں توجہ سے سننا حدیث پاک سنا رہا ہوں محبت سے سنیے گا امام مالک حدیث شریف پڑھا رہتے بچو بھوس گیا سترہ مرتبہ ٹنگ مارا آپ نے اوف نہ کیا کہ کہیں حدیث مصطفیٰ کی توہیل نہ ہو جائے ایک صحابی مدینہ شریف سے ملک کے شام دمشقی کی جامعے مسجد میں گئے ایک حدیث سننے کے لئے ایک حدیث سننے کے لئے مدینہ سے ملک کے شام دمشقی کی جامعے مسجد میں حضرت ابو دردہ کی بارگاہ میں گئے اور کہا ما جی تو لحاجت کسی ضرورت کے تحت نہیں آیا ہوں قد بلغ نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ حضور کے واسطے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں مدینہ شریف سے چل کر وہی ایک حدیث سننے کے لئے آگیا ہوں یہ مفتی آدم کے غلام کو ایک حدیث سنن نہیں ہے ساکروہ حدیث سنن ہے حدیثوں کا خزانہ لے کر کے آیا ہوں سنتے جاؤں اور اپنا قیتیا مضبوط کرتے جانے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سترہ ہے اور یا دے سدھی لفظوں کے ساتھ مشکار شریف جلد سانی صفہ چار سو سنتانوے باب الحرب و شفا حصل ثانی حدیث نمبر گیارہ ستر چودہ پندرہ سولہ سترہ ہے قولا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی اللہ تعالی وعدن یا یدخلہ من امتی اربعہ میں آتے الفلم بلا حساب فقال ابو بکن زدنا یا رسول اللہ قالا وہا قدہ فہا ساب کفیہ و جمعہما فقال ابو بکن زدنا یا رسول اللہ قالا وہا قدہ فہا ساب کفیہ و جمعہما فقال ابو بکن زدنا یا رسول اللہ قالا وہا قدہ فہا ساب کفیہ و جمعہما فقالا امرو دانا جا بابکن فقالا ابو بکن ومع علیگا ان یدخل اللہ قلن جل فقالا امرو انشاء ربی عز وجل ان یدخل خلقه بکفل واہر الجنة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق عمرو سبحان اللہ بہت خورت یہ غیر مقلدین کا قطع جانتے ہیں کہ امام آدم کو چھے حدیث جاتا ہے بے بدماش ان کے غلام کے غلام کے غلام کو سیکر ہو جاتا ہے تو ہمارے امام کی کیا شان ہوگی کیا بات ہے بولو نو بھائی ہمارے امام کی شان جاتا ہے اصل میں سمجھا کیوں ایسا بولتے ہیں کہ امام آدم نے سارے غیر مقلدین کی بولتی بن کر دی ہے اور اسی امام آدم کے مذہب کو آلہ حضرت نے ہم سنیوں کے پاس پہنچا دیا ہے مہبوسے بریانے سبحان اللہ یا سنی تو یقیمی کی زندگی کی دار رہتے مگر فہرے رب کے کرم کے قربان جاؤ کہ آلہ حضرت کو برعلی کی دھجی پر رب نے پیدا فرمایا اور سنیوں کے ایمان عقیدہ کو امام محمد اعضا نے بچا دیا سبحان اللہ بہت خوب بے شک یہ علماء یہ محفل یہ جو پیر ساہر یہ سب کرم ہے آلہ حضرت کا بولو یہ سب کرم کس کا ہے آلہ حضرت کا بڑا افسوس تو یہ ہوتا ہے نا کہ آلہ حضرت نے بچایا کچھ پیر آلہ حضرت ہی کے باقی ہو جاتے بچایا آلہ حضرت نے تمہارے جیب جو بھرتا ہے وہ آلہ حضرت کی وجہ سے اور پھر آلہ حضرت کے خلاف پلتے تھے وہ لیے نہیں کون موڑی تمہارا مسافہ کرتا کون پیشتا دیتا بتایا تمہارے مجاوری کو آلہ حضرت نے بچایا تمہارے پیریت کو آلہ حضرت نے اور پھر آلہ حضرت کے باقی ماذ اللہ صدوار ماذ اللہ ایسے ایسے پیر بھوم رہے ہیں کہ خدا کی پناہ اے خدا کی پناہ یہ سنیے نا ہمیں کورتا یہاں سے تو قریب ہے نا اندھرا پردیش دامن گیرہ ہے کہ دامن گیرہ اس کے علاقے میں ایک جگہ کہت تقریر کرنے پیر کے ڈر سے کوئی نہ بولتا تھا نماز ایک وقت کی نہ بولتی نہیں تھا ہم نے کہا جو آج میں بولوں گا اس کے پر حضرت نے دیکھیں اللہ حضرت کا کیا کرم ہوتا ہے سبحان اللہ بولے کہاں بہتنا بولیے گا کہاں کیوں کہ یہ پہنچا ہوا بابا ہے میں کہاں بہت یہ تو نماز نہیں پڑھتا تو پہنچا ہوا کیسے ہو گیا یہ اپنی تصویر بیشتا ہے ابھی بھی بیشتا ہے کمبھ اپنی تصویر بیشتا ہے ایک قبر جو ہے مسروض کی تواف کراتا ہے اب پھر بھی کہتا ہے سنی بات سے پہنچا ہوا بابا ہے میں نے کہاں ضرور پہنچا ہوا ہے مکر جہنم میں بہتا ہوا ہے بیشتا ہوا پیر کیسا ہو مخجؑ آدم جیسا ہو پیر کیسا ہو مجاہد ملک جیسا ہو پیر کیسا ہو مخجؑ آدم جیسا ہو پیر کیسا ہو اللہ ماختردہ جیسا سبحان اللہ نعرے تدیر نعرے رسالت علماء اہل سنت عراقین دارولو مالا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا دیکھا اچھے اچھے جو جہاں کاتے بند کرو تصویر وہاں جاکر اس کی بھی سیڈی بنتی ہے مگر باہر اللہ مافتر داد بری کیا بات ہے تیرے فتوہ کے قربان اور تیرے تقوی کے قربان جو یہاں منع کرتے ہیں باہر اس کی بھی بن رہی ہے قود و سیڈی دکھاتوں گا مگر باہر سبحان اللہ مفتی عاظم کا پرتاؤں میں تو کہتا ہوں اللہ مافتر رضا علم نہیں سرابہ علم کا نام ہے سبحان اللہ مفتی نہیں سرابہ فتوہ کا نام ہے بے شک بولو لن اللہ مافتر رضا مفتی عاظم کے تقوی تخارب کا نام ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے دیکھا ہے باہری دنیا میں بھی حضرت ڈانٹتے گئے خبردار بند کرو پہلے لوگ بند کر دیتا ہے اور مولوی بولتے تو نہیں بند ہوتا بولیں ارے حضور چھپا کے بنا لیں گے آپ بولیے لیں مروار اللہ مازحری سبحان اللہ سبحان اللہ کہیے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہمیں مجھے بنگلہ دیش میں چیٹا گاہ میں تقریر کرنے بڑی بیمیں اللہ مازحری کو کیوں نہیں بلاتے ہو کہ حضور ان سے ڈر لگتا ہے کہ کا ڈر لگتا ہے بولیں یہاں کے لوگ مانیں گے نہیں آپ کھیچیں گے آپ بنائیں گے تو حضور ڈانٹیں گے تو در لگتا ہے تو میں نے کہا ابھی ایک مرتبہ نہ بنانا حضور کو بلا تو لو چہرے کی زارت تو کر لو سبحان اللہ ایسا چمکتا دھمکتا چہرہ ہے کہ بیٹھ جائے تو چہرہ ہی دیکھتے رہو ایمان سے بولو جب اللہ مادھری کا چہرہ ایسا ہے تو آلہ حضور کا چہرہ کیسا ہوگا سبحان اللہ اور ایمان سے بولو جب آلہ حضور کا چہرہ ہے تو میرے نبی کا چہرہ کیسا ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خود اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات بچہ بچہ ہے قربان ہی ہی سنا سنا استاد زمن کے دو شیر سنا استاد زمن کے دو شیر سنا استاد زمن تھی یا رسول اللہ آسمہ گرد تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا کیا بات ہے آسمہ گرد تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارہ کرتا اور چھپ گیا چاند یا ہی تیرے دیدار کی تاب اور گرد ساملے رہتا بھی تو سجبہ کرتا سبحان اللہ بے شک یا مارے پیر فرماتے وہ حسی کا جو فتنے اٹھا کر چلے یا رسول اللہ حسی تم ہو کتنے مٹا کر چلے رالہ حضرت سرکار کیا فرماتے ہیں سوال اللہ سوال اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملی ہے دلارہ ہمارا نبی سبحان اللہ تو یہ تصویر جو علامہ اظہری منع کرتے ہیں کیوں منع کرتے ہیں ایک سوال ہے کیوں منع کرتے ہیں ہم بھی منع کرتے ہیں یا اور باتیں کہ ہماری بھی لوگ لے لیتے ہیں اتنی سختی نہیں ہیں سبحان اللہ علامہ اظہری کا کیا کہنا ہے جو بات سچی ہو گل دیتا ہوں اس میں کیا بات دیتا ہے بے شک بے شک اگرچہ میں بھی اس کو جائج نہیں کہتا ہوں میں بھی جائج نہیں کہتا ہوں اور لینے والے لے لکھتے ہیں تو میں کیا کہنا ہے ہے کہ نہیں اللہ اس بندے کو توفیق دے کہ وہ بھی شریعت پر عمل کرے ہم کو بھی توفیق دے مگر سنو مستع سری جلد سانی کتاب النکاح باب البلیمہ کی حدیث کرو کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فاطمہ زہرہ نے ایک اوز اپنی بیٹی بیٹی فاطمہ زہرہ بیٹی نے اپنے باپ رسول اللہ کی دعوت سبحان اللہ ہر بیٹی کو چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی باپ کی دعوت کر لے تاکہ فاطمہ زہرہ کی سنت پر عمل ہو جائے بڑا پیار تھا نبی کو بیٹی سے آپ لوگوں کو پیار ہے کی نہیں ہے ایک مسئلہ سمجھو جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اما باپ کا چہرہ یا ساس کا چہرہ یا گھر کا چہرہ بگر جائے تو سرکار پر من سمجھنا پکا منافقوں کا گھر ہے اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اگر والے مسکرہ دے تو سمجھ جانا یہ ایمان والوں کا گھر ہے سبحان اللہ کیونکہ نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنتی ہے جو بیٹی سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھائی جنتی ہے جو بھائی سے محبت کرتا ہے اے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ کو اپنی بیٹی فاطمہ سے پیارتا دعوت قبول فرمالی اور جب دعوت قبول فرمالی تو گھر سے سنیے گا تو گئے حضور اور گئے تو اپنی بیٹی فاطمہ کے دروازے سے واپس ہو گئے واپس ہو گئے اندر نہ گئے تو حضرت فاطمہ فرماتے فتباتو قلقو یا رسول اللہ مالوکہ حضرت فاطمہ فرماتے میں نے حضور کا پیچھا کیا کیا باتیں کیوں واپس ہو رہے ہیں آپ کی بیٹی نے دعوت دی کیوں واپس ہو رہے ہیں تو حضور فرماتے بیٹی سنو سنو تمہارے گھر کے دروازے پر جو پردہ ہیں اس میں تصویر ہیں اور میں اس گھر میں نہیں جاتا ہوں جس گھر میں تصویر ہوتی ہیں تو جب سرکار اپنی بیٹی کے گھر نہ گئے اب گلاموں کے گھر میں فیروں کی تصویر ہو تو کیا مدینہ کے سرکار ہم گلاموں کے گھر میں آئیں گے بھی بولو نہ بھائے اس کے تصویر اس لیے سے حطا جو گے کہ نبی نے منع پر پایا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آج ہی نبی تمہارے گھر میں تشریف کر لیا ہے اے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوہ بہت خوہ کیا بات ہے یا اللہ یا اللہ ایسا ایسا پیر دروازے پر اس سوہ سوڑے اس کا مرید اگربتی کا دھما دے رہا ہے میں کہا رہے مرید تو دنیے میں پیر کو آگ دکھا رہا ہے تو قیامت میں جہنم میں ڈھکل دکھا کیا کیسا مرید جی دنیے میں پیر کو اگربتی کا دھما دکھاتا ہے تو باتوہ ویلے لتوہ دے وہ پیر کی محبت ہے پیر کی محبت وہ نہیں ہے کہ تصویر دکھائی جا ہے وہ پیر ہو نہیں سکتا جو خواہش کرے کہ ہماری تصویروں کو دکھاؤ پیر پو ہوتا ہے جو شریعت کا قابل ہوتا ہے پیر پو ہوتا ہے جو میرے نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے عمل کرتا ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح بات ہے نا بولیے نا اگر پیر سے محبت ہے تو اپنے پیر کی تصویر سینے میں اتارو بے شک وہ نہیں اتارو اگر بکتے ہمارا پیر ہے ارے بھائی سینے میں اتار لو کہ دل کے آئینے میں ہے اللہ ماہ دھری جائے مرید ہو جاؤ برعی شریف چلے جائے اور جب پیر کی یاد ستائے تو ان کے چہرے کو اپنے دل میں اتار لو اور جب جب پیر کی یاد آئے تو یہ کہہ کر اپنے دل کو اتمنان دے دینا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یاد جب ترہ کر دن جگائی دیکھ لیے سبحان اللہ محبت سے بڑیانا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے اگر کسی کے گھر میں تصویریں ہو ہٹا دینا اور کوئیسا پیر ہو جو اپنی تصویریں دکھاتا ہو اب فروغ بھی کرتا ہو تو خبردار ایسے پیروں سے مرید نہیں ہونا بھی اسی مرید اسی سے مرید ہونا ہے جو مسئل کی علیہ حضرت کا پابند ہو بولیے مرید اسی سے ہونا ہے جو مسئل کی علیہ حضرت کا چاہنے والا ہو محبت کرنے والا ہو ایک بار محبت سے بول دو مسئل کی علیہ حضرت حب سے مسلک اعلیٰ حضرت باندان اعلیٰ حضرت اللہ معافتر رضا بھری حدیث پر ہی ہے میں تو دیکھیں کسی کے مو دیکھ کے لیا کسی پر تنقید مقصد نہیں ہے جو حق ہے وہ بولتا ہوں کسی کو اچھا لگے تو بہتر ہے برا لگے تو گھر میرا ہے ہمیں کیا لینا دینا حق ہے حق ہے ہم کو حدیث مصطفیٰ سنائیں بولو نو سنائیں گے کی نہیں سنائیں جو حدیث پر ہی اس کا ترجمہ سنائیں کیا حدیث ہے آج اس کے بعد میں دو باتیں ایسی پیاری بتاؤں گا اور دو باتیں کیا ہے معلوم آپ کو کچھ بندے کچھ بندے ایسے ہیں کہ لب ہلتے ہی دعا قبول ہو جاتا ہے کچھ جگہ ایسی ہے جگہ جگہ کہ اس جگہ پہ جا کے ہم اور آپ جائے ساتھ بھی دعا کریں تو اس جگہ کی ویسے ہماری بھی دعا قبول ہو جاتا ہے کچھ بندے ایسے کہ لب ہلے تو دعا قبول ہو جائے اب کچھ جگہ ایسی کہ کیسا بھی ایمان والا سنی مسلمان ہو اب اس جگہ پہ دعا کر لے تو اس جگہ کے صدقے میں ان کی بھی قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے اس حدیث کے اتجابات سن لیجے مولانا شاہ طراب صاحب ہے کرانچی مہمن جامعہ مسجد کا امام یہ ایک مولانا طراب صاحب یہ ہے وہ مفتی آدم سرکار کا خلیفہ ہے آپ مفتی آدم سرکار کے مرید ہیں وہ خلیفہ ہے میں نے جمعہ مہمن مسجد میں وہاں تقریر کی تو انہوں نے کہا مولانا صاحب یہاں بلکل بگرمیک کے نماز ہوتی ہے جبکہ مجمعہ دس پندرہ ہزار کم و بیش ہوتا ہوتا ہے کہ بگرمیک کے یہاں نماز ہوتی ہے ایک اصلاحی تقریر کیجئے کہ انٹرنیٹ پہ جہاں جہاں ہیں آج آپ کی تقریر لوگ سنیں گے تو میں نے اصلاحی تقریر ایسی کی ایسی کی یہ گھنٹے کہ مولانا شاہ طراب الحق کو یہ کہنا پڑا سنو حدیث کا ترجمہ سرکار میں یہ سہن میں رکھنا خجور کا درست بیچ دیا کون بیچے گا جو مالک کے جنت ہوگا ہم بیچیں گے آپ بیچے گا یہ ٹوپی والے پھر کیوں کہتے ہیں کہ جن کا نام محمد ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے توبہ توبہ لکھا بھائی تقریر تلیمان میں لکھائی غیر مقلدین نے لکھا ماذ اللہ سنو ایک بار سرکار صحابہ کے مجمع میں فرماتے کہے صحابیوں سنو سنو رب نے مجھ سے ایک وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت میں سے چار لاکھ کو بغیر حساب کتاب اللہ جنت میں ڈال دے گا سبحان اللہ اللہ کی طرف سے بیچ میں حضرت ابو بکر چار لاکھ میں کیا ہوگا غلام بہت ہے کچھ بڑھا دیجئے سبحان اللہ اگر صحابی کا یقیدہ ہوتا کہ مالک جنت نبی نہیں ہے تو یہ سوچتے خدا کی طرف ہونا تھا ہو گیا مارین کا عقیدہ تھا وہ خدا کی طرف سے تھا اور ہمارے نبی چاہیں گے تو اپنی طرف سے بھی بڑھا دیں گے سبحان اللہ تو عرض کرتے حضور بڑھا دیا تھا تو حضور نے یہ نہ فرمایا کیسا سوال ابو بکر میں کیا کر سکتا ہوں نہیں نہیں نبی نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ایک لب بنایا فرما ہے لو چار لاکھ میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بے لاکھ ہو گئے چار دنہ جلدی بولیے آٹھ آٹھ لاکھ ہو گئے آٹھ لاکھ ہو گئے اتنے میں حضرت یارے غارنرز کا حضور کچھ اور بڑھا دیا جائے گلام تو بہت ہے یہی کتنے دیکھو نہیں کتنے یہی پانچ دس لار کا مجمعہ تو کتنے تو پوری دنیا میں ہے نا تو حضور کچھ اور ہو جائے تو حضور نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک لب بنایا فرما لو چار لاکھ اور بڑھا دیا تب کتنے ہو گئے ہم ایک دعا کرتے آمین کہو اب پھر حدیث کرتے جمعہ سنو اے مولا جتنے ہمارے سنی بھائے عالم غیر عالم بھائے بہن بیٹھے ہیں سنی سب کو سولہ والے میں داخل فرما دے آمین اگر ہو گئے تو بلا حساب کے بیرہ پار ہو جائے گا سبحان اللہ نہیں ہو جائے گا محبہ سے بڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے سنیے ادھر دیکھیں توجہ ہے نا سبحان اللہ ادھر دیکھیں تو سولہ لاکھ ہو گئے اچھا ایسا تو نہیں کچھ لوگ کہن گئے سرکار ہاتھ اٹھاتے گا اے بدماش ادھر نبی کے ہاتھ اٹھتے تھے ادھر لوہ محفوظ آلہ حضرت اسی کو فرماتے نعمت باٹتا نعمت باٹتا جس سمت مدشان کیا ساتھی منشیر رحمت کا قلم دان گیا اب فرماتے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا محفوظ سے دینے والا ہے سچا اور میرے کریم شگر قطرہ کسی نے مانگا دریہ بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یار غار ارز کرتے جا رہے ہیں سرکار بڑھاتے جا رہے ہیں بیچ میں کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارز کرتے رہنے دیجئے نہ بہت ہو گیا کتنا بڑھوئی ہے تو یار غار نے فرمایا اے عمر تیرا کیا بھی گرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں ڈال دے ہوئے تیرا کیا نقصان ہے تو حضرت عمر نے ارز کیا جارے گا اور سن لیا جائے میرا تو کوئی نقصان نہیں عمر سن لیا جائے اگر رب چاہ لے گا تو دو چار لفت کی کیا ضرورت ہے نبی کے ایک ہی لفت میں نبی کا سارا غلام جنت میں چلا جائے گا سبحان اللہ تو حضور نے کیا فرمایا سازا کا عمر و صحابیو عمر سچ کہہ رہا ہے تو میرا ایک لفت اٹھے گا اور سارا غلام اشارے سے جنت میں چلا جائے گا آلال فرماتے ہیں و خدا خدا کا یہی ہے درد نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں سبحان اللہ جارمہ تعالیٰ آیت 103 میرا فرماتا ہے وصلے علیہم محبوب آپ اپنی امت کے دعا فرما دے آپ دعا کر دوگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو سکون اتا فرما دے گا اگر اللہ چاہے تو ڈائلیک سکون دے دے مگر رب چاہتا ہے حبیب کے ہاتھ اٹھے لب ہی لیں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اجابت نے جھکر گلے سے لگایا ورہی ناس نے جب دعا محمد اجابت کا سہرہ انعیرت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبان اللہ سنیے میں دعا بات دعا کی ہے ایک حدیث سناتے ہیں بڑی پیاری حدیث ہے سنیے گا بے شک بھئی اللہ معذری آئے ہیں جن کے گھر تھیرے ہیں وہ گھر والا جو ہے مقدر والا ہی ہوگا بے شک ہم بھی مقدر والے ہیں کہ چہرے کی زیارت تو ہوگی جے ہر آب بھی جائے گا ہمرے گھر میں ٹھڑے تو ہوگا ایسا تو زیارت کر لیں گے بولو لے کیا کریں گے زیارت کر لیں گے تو بھی نصیب والے ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے نبی فرماتے عالم کا چہرہ دیکھنا ہی یہ بات ہے بے شک عالم کا چہرہ دیکھنا ہی نگر گھر والوں آپ سے اپنے داری شجہ اللہ معذری آرام فرمائے ہیں اگر ہو سکے آپ سے تو جس چادر پہ اللہ معذری آرام فرمائے ہیں اُس چادر کو تبرک شمجھ کر کے اپنے گھر میں بہت خو بہت خو سنا دیں کیا عدید ہے سباہ اللہ سنجھے پہلے یہ سمجھو اللہ معذری کون ہیں جن کے رگوں میں امام محمد رضا کا خون ہے بے شک اللہ معذری کون ہے جو مفتی آدم سرکار کے وے تقو و تحارت کے پرکو ہیں بے شک سنیے مسلم شریف جلد سانم سفاہ 411 کی یہ قدیث جو اچانک اللہ جانتا اچانک ابھی ابھی یاد آئی لگتا ہے بریلی شریف سے آئی کیا بات ہے سنیے سرکار عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ سرکار عبداللہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک بار سرکار کے ساتھ کچھ چاہا صحابہ عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام سمود ہے سمود جگہ کا نام سمود بہار کی گھاٹی میں اترے عزیز تقومن آبارہ آواہ پانی سے لوگ سہراب بھی جمع کیے واجنو بحل عجیل آٹا کو گودھ لیا کے رستے میں پکائیں گے پانی خرچہ کم ہوگا مگر جب سرکار کو پتا چلا تو عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یوہرے سرکار کو جب پتا چلا تو فرما جتنے پانی ہیں سب کو بہا دا سب کو بہا دا اور جو آٹا گودھے اس کو انٹ کو کھلا دا نبی کا حکم ہوا سارا پانی صحابہ نے بہا دیا اور آٹا گودھا ہوا انٹ کو کھلا دیا اب آگے ہوگا کیا صحابہ سوچ رہے کہ آگے ہوگا کیا مگر وہرے میرے آقا فرماتے پانی چاہیے ہاں میرے آقا چاہیے کا پانی چاہیے تو یہ پانی جمع کیا تھی یہ بھی پاک ہے یہ بھی دروس ہے مگر سنو میں چاہتا ہوں وہ کمہ سامنے دیکھتے ہو کمہ اس سے پانی نکالو اَن يَسْتَقُمْ مِنْ آبَارِ حَلَّتِ تَرَدْدُهُنْ نَاقَا اس کمہ کا پانی نکالو کیونکہ ایک بار حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اس کمہ پہ بیٹھ گئی تھی تو اس اونٹنی کے بیٹھنے سے کمہ کا پانی متبرک ہو گا سبحان اللہ جب نبی کی سواری بیٹھ جائے جگہ متبرک ہو جائے جہاں اللہ کا ولی بیٹھ جائے وہ جگہ بھی برکت مالا ہو جائے نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ علماء اہل سننہ جشن امام آزم حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا سنا دوں کہ سارے وہاں بھی موچھو پاتا کرے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیے دعا کی بات تھی دعا کی بات ہے تو مولانا قرآن شریف کی ایک آئیس تھی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ ہے نا بیت المقدس کے شرکی جانے میں عبادت میں مشغول تھی کس کی کفالت میں کفلاہ زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں ہے نا جب جب حضرت زکریہ جاتے ہیں مریم کی عبادت خانہ میں دیکھنے کہ مریم اب کیا کر رہی ہے تو دیکھتے کسیم کسیم کا پھل کہا مریم پھلوں کا موسم تو ہے نہیں اب تیری عبادت خانہ میں انگور بھی ہے بدانہ بھی ہے سیب بھی ہے تو فا بھی ایک سیب پھل ہی آتا کہاں سے تو مریم نے کہا اللہ کے نبی ہو من اندلہ واللہ کی طرف سے آتا ہے سبحان اللہ اب سمجھئے ٹھاریے حضرت خلیل کی عمر اس طرف تھی اسی سال کہہ سال تھی اسی سال اسی سال کی عمر میں نہ بیٹا نہ بیٹی ایمان سے بولیے سادی کے بعد اس کو بچہ نہ ہو اور روزانہ رب سے دعا کرے گا کی نہیں کرے گا یہ تو اللہ کے خلیل ہے اسی سال تک بچہ نہ ہوا حضرت زکریہ خلیل نہیں حضرت زکریہ اسی سال تک اسی سال تک بچہ نہ ہوا تو حضرت زکریہ نے سوچا بلا موسم کے یہاں پھلا رہا ہے یہ جگہ ضرور مستجاب اور متبرک معلوم ہوتی ہے تو رب سے عرض کیا مولا جب بلا موسم کے تم اس جگہ پہ تو اس جگہ پہ پھل دے رہا ہے تو کیا پڑھا پہ میں اس مقام پہ زکریہ کی ایک دعا نہ قبول فرمائے گا ہو قائم موسلی فلم حرام مریم کے بعد خانہ میں کھڑے ہو کر دعا کر رہتے مولا پڑھا پہ ضرور ہے مگر ایک بیٹا دے دے ہاتھ تھا ہی تھا فنہو دتھلمل آئے گا ان اللہ یبشر کو بھی یہیہ جبریل امی آگئے اور عرض کی آئے زکریہ مبارک ہو دعا قبول ہو گئی ہے اور اللہ تعالی آپ کو ایک بیٹا یہیہ کی بشارت دے رہا ہے سبحان اللہ کیا بات ہے بہت خوب بہت خوب کوئی ظالم نہ کہے کہ اس میں جگہ کیا کیا دخل ہے تو قرآن میں یہ کیوں ہے ہنالے کا اس مقام پہ جہاں مریم عبادت کرتی تھی اس مقام پہ حضرت زکریہ نے دعا کی تو اس مقام پہ جا کے دعا قبول ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب دعا میں جگہ کا دخل ہے صبحان اللہ ایک بات بلکل سیدھا ساتھا سب سمجھ جائے اگر دعا میں جگہ کا دخل نہیں ہے تو عرفات میں حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں آپ کے ناکور میں کیوں نہیں معافتے ہیں موزدلفہ میں حقوق اللہ عباد م式عident ناکور میں کیوں نہیں معافتا ہیں مطلب ہے کہ جگہ کا دخل ہے کیوں بھائی جگہ کا دخل ایک بات سنو آپ جاتے ہیں آجی لوگ مطلفہ میں کنکری چونی جاتے ہی پہلے جو پہلے شیطان کو مارا نہیں مارا شیطان کو بولیے نا نہیں مارا کئے کنکریان سات کتنا مارا بولو نا سات ایمان سے بولیے وہاں پتھر کا پیلر ایک شیطان ہے پیلر ہے نا تو کیوں کہا تو رضل الرحمان رحمل شیطان بسم اللہ اللہ زور زور سے مارتا ہے شیطان کو مارا میں نے کہا رہے بھائی تو پیلر ہے کابلہ کانی صاحب آپ جانتے نہیں ہیں یہ پتھر ضرور ہے مگر شیطان کی جگہ ہے اس لیے بھی شیطان ہو گیا ہے بری مار مارتے ہیں میں نے کہا حل ہو گیا وہی پتھر شیطان کی جگہ لگیا تو مارا جاتا ہے وہی پتھر کعبہ میں لگیا تو چوما جاتا ہے تو چوما جاتا ہے مباس سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے بیٹھو گے پورے ہو جاؤں گے اور اچھوں کی جگہ بیٹھو گے جگہ کا دخل نہیں ہوتا تو یکوں کہتے مقام ابراہیم پہ نماز قبول ہوتی ہے دعا قبول ہوتی ہے میزاب رحمت کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے اور ہم تو کہتے ہیں اگر سن لیچے میں ارز کرتا ہوں توجہ سے سننا حدیث کی روشنی میں کہ مسجدوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مر اس سے زیادہ دعائیں اللہ کے اولیوں کے مزاروں پہ ہوتی ہیں بے شک بے شک ہم ابھی عدیث سنائیں گے تو مچنے جائیے گا سبحان اللہ کچھ جگہ اسی ہے جہاں دعا اچھا ایک بات سنیے قرآن شریف میں نہ ہے بارہ ماں پارہ سورہ یوسف میں کیا فرمایا سبحان اللہ میں اچھا جو حضرت یاقوب علیہ السلام نابی نہ ہو گئے تو کیا کہا حضرت یوسف نے کہ لے جاؤ میری قمیس کو باپ کی آنکھ پہ ڈال دے نہ روشنی آ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کون سی دوا ہے بھائی کون سی دوا ہے نہ یہ دوا ہے نہ دوا ہے دوا ہے یہ دوا بھی نہیں یہ تو قمیز ہے تو کہنا پڑے گا بے اندھو یہ نہ دوا ہے اور نہ جب دوا ہے حضرت یوسف کی قمیز کا وسیلہ ہے تو جب حضرت یوسف کی قمیز کا جعلم ہے تو میرے نبی کے جبا کا عالم جا ہوگا اللہ بے شکر تنان جن سنیا حضرت اعصاب فرماتی ہے حاضر جبت رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کانت اندائشہ فلما قبضت قبضت ہا وکانا نبی صل اللہ علیہ وسلم جلبت سوہا منانو نصرہ للمرضا فنستشفی ابیہا سبعان اللہ حضرت اعصاب فرماتی ہے سرکار کا جبا شریف ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا جب حضرت عائشہ کا انتقال ہوا نا تو میں نے جبا قبضہ کر گیا ہمیں کیا کرتی ہوں حضور پہیمتے تھے جبا مدینہ میں کوئی بیمار ہو گیا تو جبا دھو کر پانی پلا دیتی ہوں تو پانی پلاتے ہی مرضی ختم ہو جاتا ہے سبعان اللہ حضرت یوسف کی قمیس نے نہ پینا کو پینا کیا مرصد حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے مگر میرے نبی کا جبا شاہ ہے کہ جس بیمار کو پلا دو پلاتے ہی بیماری دور ہو جائے سبعان اللہ مدینہ سبعان اللہ ایمان سے بلو جب نبی کا جبا ہے جبا والا ہمارا نبی کیسا رہا ہوگا عالی حضرت فرماتے ہیں وہ کماری پاک مرجم منفخت و فیہ قدم ہے جب نشان آتم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے عبدال آیا یہی خونے صدرہ والے جب نے جہاں کے تھالے سب ہی میں نے چھانے ڈالے تیرے پائے کرنا پایا تجھے لکھنے لکھ بنا جا اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنا جا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسا بتایا تجھے ہم ہے خدا یا تجھے ہم ہے کیا بات ہے وہ کچھ جانتا ایسی ہے کہ وہاں دعا قبول ہوتی ہے کچھ بندے ایسے میں نے سوچا جا لوگوں نے کہا ائرپورٹ پر کموں بیش ہزار دو ہزار کا مجموع تھا اور حضرت کو سائٹ سے نکالا گیا میں نے کہتا بھیر کیوں ہو جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو سمجھ میں آیا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف آپ تو تو ہم نہیں کہا تھا کہ چلے جائے کمیٹی والا نے تو نہیں کہا تھا کہ سمجھ میں چلو ائرپورٹ کیوں چلے گئے دل خود با خود لکھج کر لے گیا بھائی بولنے خود با خود لکھ کیوں کہ ہے خوش تو ہے جس کی پردہ داری ہے تو بخاری شریف گلدو وال پاراچھے کی حدیث تو سنیے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا حدیث خسری ہے لمبی حدیث کا آخری فکڑا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ان سوالنی لوگو تیلنہوں میرے محبوب بندے کچھ دھرتی پر ایسے رہتے ہیں کہ اگر وہ مانگ لیتا ہے تو ضرور ضرور میں ان کے کہنے سے عطا کر دیتا ہوں یا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سنی بھائی پریشان سوچا اللہ کا ولی آ رہا ہے ہماری دعا تو نہیں جلدی قبول ہونے والی ہے مری اللہ کے محبوب ہے کیوں کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ یہ کہے گا تو دے دوں گا خواجہ سے کہلوا دوں گا گوث سے کہلوا دوں گا حیقین اللہ حضرت سے کہلوا دوں کیوں ان سوالنی لعوت یلہ حدیث خسی ہے خدا فرماتا ہے اگر یہ مانگ لے گا تو ضرور ضرور میں تم کو عطا کر دوں گا سبحان اللہ اس لئے جب اللہ مہائے ہم سب کہیں گے حضور ناکور کے تمام سنی مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی افاظت کے لیے ہوں گی پیر سے دور رہنے کے لیے آپ ایسی دعا کر دیں کہ ناکور کا ہر سنی مسلمان مسرکہ آلہ حضرت کا پاسمان و محافظ ہونا سبحان اللہ بے شش سبحان اللہ اللہ افکر یا رسول اللہ دیکھو رات کا بارہ بچ گیا دیر گھنٹے بول دیا اور میں نے سچی بات ابھی تقریر شروع نہیں کیا کیا کرے گا گھنٹے کے بعد تو شروع ہوتی ہے نگر اتمنان بکھی آپ کو کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت جھوم کر بولو عشق و محبت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت نہیں سمجھا آپ بھی دیکھیں ایک ستنے کہ یہ مولانا ابو الحقہ نہیں جائے کیا آپ مسئلہ کے عالی حضرت کا نعرہ لگا رکھا ہے ہم گرے بدماش ہم نے لگایا ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے لگایا ہے مجھ کی پیرگی کر رہے ہیں مہرارہ شریف نام سنا نا جہاں عالی حضرت سرکار کے پیر و مرشید آرام فرمانا ہے کیا مقدس یگا ہے مہرارہ شریف سبحان اللہ کہ عالی حضرت سرکار جب اپنے پیر کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں مہرارہ شریف تو جوتی شریف کو اٹھا کر جھولے میں رکھ لیتے ہیں اور ننگے پیر چھوٹی جاتے ہیں کہ میرے پیر کا دیاء ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جیسی عقیدتی ویسا فیضان بھی مل گئے ہیں ہے نا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور مہرارہ شریف میں ایک بزرگ گدرے ہیں میں نے بھی زیارت کی ہے اس وقت میں الجامت الشفیہ میں زیر تعلیم تھا پڑھتا تھا جنک پور تشریف لے گئے پاتھ دن کے لیے اس بزرگ کا نام ہے آقای مولای سیدی حضور سید العلماء حضور نظمی میاں قبلہ مددزر کے والد مطرف ان کا ایک شیر سریع جتنے قطع یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں کہو مہرارہ جاؤ اور ان کے مداد پر ان سے پوچھو کہ اس نے یہ نعرہ کیوں لگایا سبحان اللہ فرماتے ہو حضور سید العلماء بڑا پیارا شیر ہے محبت سے بولو سبحان اللہ اللہ بتاتے ہیں فرماتے ہیں جو حفظے نام سے رسالت کا ذمہ دار ہے یا الہی مسلک احمد رضا خان زندہ بار زندہ بار نعرہ تکبیر علماء اہل سنت حضرت اللہ ماب الحقاری صاحب قبلہ آج دو کت بارت کی کتاب پڑھ کے آ جاتا ٹوپی لگا لیتا جو وہ دستار پہن لیتا اب بولتے ہیں مسئلہ کہ اللہ حضرت کرنا نہ لگانے سے نقصان ہو رہا ہے واہرے بار واہرے بار دو کتاب پڑھ کے آئے نقصان ہو رہا ہے تو فائدہ کسی ہو رہا ہے فائدہ کسی ہو رہا ہے بولو نا لوگوں کو فوٹو سے ہائے ہائے بتائیے بولیے استغفراللہ استغفراللہ سوازی بولیے استغفراللہ استغفراللہ بولیے مآد اللہ مآد اللہ میں فوٹو اور تصویر سے متعلق تو آلہ حضرت کی مشتقل یہ کتاب ہے آج کل تو پیر کہیں ہیں اور انٹرنیٹ پہ تصویر یہاں لکھا تھا سیڈی پہ پیر آتا ہے یہ تو وہی ہو گیا کہ ابھی ابھی رمضان شریف حضرت حضرت سبحان اللہ شہدادہ صدر الشریعہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھے ہوگی نہیں آلہ حضرت کے خلیفہ حضور صدر الشریعہ نہ سمجھے تو جن کی مشہور کتاب بہار شریعہ جو پوری دنیا کے مدارس میں اکثر گھروں میں یہ کتاب پائی جاتی ہے بہار شریعہ ان کے شہدادہ جلبہ فرما ہے حضور اللہ مولانا بہاول مصطفیق مددل اللہ علیہ یہ نا سبحان اللہ سبحان اللہ آلہ حضرت کے کتابیں لکھی یہ تصویر کا ہاں پڑھئے نا اس کو سبحان اللہ ابھی رمضان شریعہ رمضان شریعہ بہار میں میرے خاضر پوری دنیا میں ہوگا دنیا حضرت ہندوستان میں ہوگا بہار میں کچھ لوگ رات کے بارہ بجے کہیں گے کیا کہیں گے کہہ رہے بھائی بھوپال سے اعلان اڑا کہ ریڈیو میں چاند دکھا گیا ارے بھوپال میں ریڈیو میں چاند نکلتا ہے ہمارے بیہار میں تو آسمان پہ نکلتا ہے اس کے رئے بھوپال ریڈیو میں کب سے چاند نکل لے لگا آئی کتنا بڑا بدماغ سے قوم کو پریشان کرتا ہے کہ بارہ بجے کہیں اعلان ہوتا ہے وہ بھی چاند کی رویت کا بتایا وہ بھی ریڈیو کے ذریعے سے نہ شہادت ہے نہ شہادت سریعہ اور شریعت بار سے کسی طرح سے یہ ماننے کے قابل نہیں ہے تو آپ کے بعد پر یہ بات آگئی کہ کچھ لوگ ریڈیو میں چاند دکھاتے ہیں اور کچھ لوگ انٹرنیٹ جو اپنے پیر کو دکھاتے ہیں تو نہ ہم کو انٹرنیٹ والا پیر چاہیے اور نہ ریڈیو والا چاند چاہیے ہم کو پرینی والا پیر چاہیے نارے تکفیر نارے رسالت حضور تاجش شریعہ ہم کو پرینی والا پیر چاہیے اور ہم کو اعلیٰ حضرت کے مسرک کی روشنی میں جراد آسمان والا چاہیے یہ بات ہے سبحان اللہ بے شک بہت ہو بہت ہو اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات ارے بھائی سنیے ابھی تو جاؤں سے مطلق میں نے کچھ عرضی نہیں کیا ایک مسئلہ ہے پی لیجے پی لیجے مسجد میں سٹی کیسے آجا تو آ رہا ہے نا مرکز علم و فن آ رہا ہے نا حضور اپنا بیان فرما دیں گے مسجدوں میں سیڈی آپ تصویر دیکھانا ارے بھائی جب عام جگہ میں یہاں منع ہے تو مسجد میں کیسے جا جائے گا جب یہاں نہ جائے یہاں تو مسجد میں کیسے جائے گا بھائی ارے لیپ ٹوپ پر دکھائے کہ انٹرنیٹ پر دکھائے اس سب کا سوشل بائیک ایک کر دینا چاہیے دعا ایسا کرتا ہے نا سب کا سوشل بائیک ایک کر دینا چاہیے کہ وہ اثر حقیقت مسئلہ کے آلہ حضرت کا باقی ہے وصلہ آلہ حضرت کا محافظ نہیں ہے نعرے تکبیر نعرے رسالات مسئلہ کے آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ حضور مفتی آزمِ ہن نعرے تکبیر نعرے رسالات نعرے تکبیر نعرے رسالات علماء اہل سنت ابے کیوں اٹھ گئے آپ لو سبحان اللہ تو بیٹھئے نا علیہ اقباس سنام بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر بیٹھ کے بیٹھ کے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالات یا رسول اللہ رکھی آلہ حضرت زندہ بہت زندہ بہت بیٹھ جائیے جلدی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے بیٹھوں نا سکون و اتمنان کے ساتھ تشریف رکھیں بہت خوب بہت خوب بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے ایک آس سنیے میں اپنے گھر کی نہیں کہتا ہوں پیارے نبی کے گھر کی کہتا ہوں بے شک بے شک سبحان اللہ میں اپنی نہیں سناتا ہوں مدینہ کے سرکار کی سناتا ہوں بہت خوب بولو نبی کے کہنا مانو گے نا تو مسجدوں میں جو تصویر دکھائے یا کوئی درجہ ہو ہم تو جانتے ہیں کہتا تو اس کو لیپ ٹوپ لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ یعنی لیپ ٹوپ کے برابر کرتا ہے اتنی محنت سے مسلک کو ہمارے علماء نے بچایا ہے اب اس کو لیپ ٹوپ کے درجے لیپ ٹوپ کے برابر کر رہے ہو تو جو مسلک لیپ ٹاپ کرے گا اب اس کو لیپے گا اس کا ہر سنی مسلمان انشاءاللہ چوشل بھائی کاف کر دے گا انشاءاللہ اللہ اکبر ہاتھ اُدھا کر بولو ہاتھ اُدھا یا رسول اللہ ہاتھ اُدھا سوا دے زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالات جشن امام اعظم مسلک اِعلى حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت عالی حضرت اللہ اکبر بیکھا جائے زندہ بات پائندہ بات اب ہم کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ ناک پور میں دو چار تقریر اور کرنی پڑے گی بے شک تاکہ سب کے حوش اپنوں کے بھی ٹھکانے لگ جائے اب جتنے بات عقیدیں اس کے بھی ٹھکانے لگ جائے بے شک سبحان اللہ ضرور میں تو مفتی آدم کا غلام ہو گئی سوڑیے لہ بشکار شریف کی حدیث ہے بھائی بشکار شریف دوسری جل باب التصاویر کی حدیث ہے اشہد الناس اعظامن یوم القیام چار سست دنیا میں ایسے قیامت کا دن آگا تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت سے سخت عذاب دے گا نمبر ایک جس نے نبی کو قتل کیا نمبر دو جس کو نبی نے قتل کیا اور نمبر تین جو ماں باپ تصویر کھچنے والے کھچوانے والے کیا بات ہے قیامت کا دن آگا تو اللہ تعالیٰ دردنا کا عذاب اس کو تھی اس لئے میرے بھاجو دیکھو ایک ہوتا ہے کہ چلو ہم دن آگا رہے ہیں توبہ کریں گے اللہ معاف فرمائے گا آئے ایک ایک اس کو جائد سمجھ لیا ماذا اللہ تو یہ مستجانے اعدام جب تجھو نا دن آہ ہوگا کنی ہوگا بر جانا دن آہ ہوگا نا سنو زندہ رہنا ہے تو امام محمد الرضا کا غلام بن کے زندہ رہنا ہے بالا امام محمد الرضا کا غلام بن کے زندہ رہنا ہے یہاں بھی کامیاب رہو گے قبر میں بھی کامیاب رہو گے اور اٹھو گے تو انشاءاللہ ہاتھ میں نجات کا فرمانہ لے گھر سبحان اللہ حضرات آپ شہزاد ساتھ صدر الشریعہ اب مفتیان ایک بات بتائیے کوئی مبلگ ہو جائے آپ 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 ہی ہو جائیں آپ لوگ مولانا تو نہیں ہے نا آپ کا کیا نامیں بھول گئے مصطفیٰ بھائی مان لیے آپ مبلگ ہو گئے اب مبلگ ہو گئے چلیے لوگوں کو مسئلہ بتا رہے تو کیا مولانا ہو جائے گا نہیں کیا جانا سے رسول ہو جائے گا نہیں سرکار فرماتے ہیں توجہ سے سننا العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں اور نبی نے فرمایا قیامت قریب آئے گی تو علماء خاموش رہیں گے اور جہلا لوگ فتوہ دینا شروع کریں گے کیا بات ہے حق ہے اگر نے تو کہتا سنا ارے جو مولانا لوگوں نے نہیں کیا وہ کام ہم لوگ کر رہے ہیں تو آلہ حضرت نے جو علماء سے بغاوت رکھے مریض القلب ہے خبیص الباطن ہے اور اس کے کفر کے عمدیشہ ہے اے شخص سبحان اللہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ ابو الحقانی صاحب قبرہ جشن امام آزم نعرہ تبیر نعرہ رسالت کیا خالہ حضرت نے اپنے نبی کی سنت کو زندہ کیا بلوہ اسی کو ہم ماننا ہے اور یہی تو امام آزم نے بھی کیا حضرت امام پاکر سے ملقات ہو گئی مدینہ شریف میں امام آزم کی تو امام پاکر جو آل رسول ہے نماز رسول ہے فرماتے تم ہی وہ ابو حنیفہ ہو جو میرے نانا جائن کی حدیثوں کو چھوڑتے ہو آپ قیاس پر عمل کرتے ہو تو آپ نے کہا ماذا اللہ ماذا اللہ ہرگز نہیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں اجازت ہو آپ نباس رسول ہیں تو کچھ عرض کروں کہ پوچھو کہ یہ بتائیے مرد کمزور ہے یا عورت کا عورت کمزور ہے تو کہا حضور قرآن شریف میں عورت کا حصہ زیادہ ہے جائداد میں یا مرد کا کہا مرد کا کہا حضور اگر میں قیاس پر عمل کرتا حدیث نبی پر عمل نہ کرتا تو میں یہ کہتا کہ عورتوں کو زیادہ حصہ دو کیونکہ یہ کمزور ہے اب مرد کو کم دو کیونکہ یہ مضبوط ہے اگر حضور میں بھی تو وہی کہتا ہوں جو میرے نبی نے کہا ہے کہ عورتوں کو کم دو مردوں کو زیادہ دو اور کہا حضور یہ بتائیے نماز افضل ہے کی روزہ افضل حضرت امام واقع فرماتے نماز روزہ سے افضل ہے تو کہا حضور اگر میں اپنی عقل پر قیاس پر عمل کرتا اور حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا فرمایا کہ نماز ماف ہے مگر رمضان کا روزہ ماف نہیں ہے تو جو میرے نبی نے فرمایا میں بھی تو وہی کہتا ہوں کہ حالت حضور میں عورتوں کو نماز ماف ہے روزہ ماف نہیں ہے اتنا کہنا تھا امام باقر کھڑے ہوتے ہیں امام آدم کی پیشانی کو چوم لے دے ہیں سبحان اللہ محبت سے بڑینا سبحان اللہ یہ ہے امام آدم کی شان سبحان اللہ امام آدم کا ایک واقعہ سناتا ہو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت سے ہمارے امام امام آدم ہمارے امام امام آدم آدم سبحان اللہ جلسے کا نام رکھا جسن امام آدم ابو حنیفہ ہم سالانہ پچھلے سال سے شروع کیا ہے عالمی امام احمد رضا اب زیادہ تر جلسہ ہو امام احمد رضا کے نام یا مسلک اعلیٰ حضرت کے نام بے شک تاکہ لوگوں کو سمجھنا ہے گی نہیں ایسے جو جلسہ کرو سب ضرورت ہے ایک مسئلہ آئے میرا میری بات سنیے امام آدم کے دور میں ایک شخص صرف نے بیوی سے کہا کبھی کبھی میان بیوی میں کھٹ پٹ ہوتا ہے نہ ہوتا ہے بلیان نہیں ہوتا ہے تو سوہر میں پہتے میں قسم کھاتا ہوں قسم بہت ہو گیا قسم کھاتا ہوں جب تک تو پہلے نہ بلائے گی میں کبھی نہ بلوں گا تو اس کے بعد نہ وہ بولے پہنچے اس دور کے قاضی یا اس دور کے مفتیوں کے پاس کہا حضور کیسے ہوا کہا کیسے ہوگا جو بولے گا قسم سوٹے گی کفرہ دینا تو کہا امام آدم کے پاس کہا حضور کیسے ہوگا امام آدم فرماتے دونوں بولو کوئی کسی کی قسم نہ ٹھونٹے گی کوئی کفرہ نہیں ہوگا کیا بات ہے علماء پریشان امام آدم آپ نے یہ فتوہ کیسے دیا یہ فتوہ کیسے دیا کہا کیسے دیا انہوں نے کیسے دیا بتاتے ہیں دیکھو شوہر نے کہا کہ پہلے تو نہ بولے گی جب تک تو میں نہ بولوں گا تو شوہر کے بولنے کے بعد فوراں تو بی بی نے بولیے گی کہ جب تک آپ نہ بولے گا نہیں بولی گی تو بولیت جا نا تو اب قسم کس کی چوٹے گی دونوں بولا تو سارے غلوہ کہنے ایک پر مجبور ہو گئے کہ امام آدم کی نظر وہاں تک جا کی ہے جہاں تم ہم لوگ پہنچ بھی رہی سکتے ہیں سبحان اللہ مابس بولینا سبحان اللہ یہی تو ہے جب رامپور کا ایک فتوہ گیا بڑے نہیں شریف آلہ حضرت کے والد مہدرم کی بارگاہ میں تو آلہ حضرت سرکار نے فرما چلا جاؤ سروم میں ایک شہدادہ بیٹھا ہے اب فتوہ نبی سیونی کے ذمہ وہی لکھے ہیں سو گئے تو دیکھا آلہ حضرت جوانی کا علم کہا حضور یہ تو جوان بچہ ہے کہاں وہی لکھے گا تو جو فتوہ تعالیٰ کے خلاف لکھ دیا جتنے مولوی کے سائن دس خطے سب کا یہ سب غلط ہے فتوہ صحیح ہے لکھ دیا حضرت معنقی علی رحمہ نے دکھا آپ نے سائن کر دیا کہ جو احمد رضا کا فتوہ ہے وہی صحیح ہے جب یہ فتوہ رامپور پہنچا نباب نے کہا علماء سے کہا یہ کیا ہے آپ کے سارے علماء کے خلاف احمد رضا کا فتوہ ہے تو سارے علماء انہیں کہا وہی صحیح ہے جو بریلیوانے لکھا ہے تو کہا آپ لوگوں نے یہ کیسے سائن کر دیا ہم نے کہا سمجھاؤ بہت بڑا مولانا ہے جو فتوہ لکھا صحیح نہ ہوگا تو ہم لوگوں نے سائن کر دیا مرحقیقت یہ ہے کہ صحیح وہی ہے جو بریلیوانے لکھا ہے سبحان اللہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور چون ہو ایک باقیہ سناتا ہو محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خو بہت خو کیا بات ہے اور اس واقعے کے راوی حضور سرکار حافظ ملت سبحان اللہ جس واقعے کے راوی سرکار حافظ ملت ہو تو اس واقعے کی سچائی کا کیا کہلہ راوی کے توارس ہے نا بج کیا ہے اس کو مولانا اسلام بستوی علیہ الرحمہ اللہ ان کے قبر میں رحمت عطا فرمائے اپنی کتاب فضائلے فضائلے کیا ہے حج و عمرہ میں لکھتے ہیں ان کی ایک کتاب حصے متعلق اس میں اخیر میں ہے ایک واقعہ اگر اجازت ہو تو سنا دیتے ہیں سنیں گے آپ لوگ آپ لوگ کوئی سننے تو محبت سے تو بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فتوہ ہے جی اور کیا ہے سنیں سبحان اللہ کیا قلم ہے آلہ حضرت سرکار حافظ ملت آلہ حضرت سرکار جب دوسری بار حج پہ تشریف لے گئے تو اس وقت جو ہندوستان کے ادھر والے مولوی تھے ادھر والے ادھر والے سمجھ گئے نہیں سمجھے ہاں سمجھ ہی ہے نام لے کے کیا فتہ ہے سمجھ ہی ہے ایک جگہ نام لے لیا تو کہا ہے ابو حقانی آپ گالی لیتے کہا مومن کی شان ہے کہ گالی نہ دے میں آلی مومن کیسے گالی دوں گا تو کہا آپ نے تو کہا کہ وہابی نے یہ لکھا ہے تو کہا اوہ لفظ وہابی ہی گالی ہے کیا تو پیارے نام کیوں نہیں بدل دیتا تو جب وہابی گالی ہے تو نہ ہم بدل دو ہم کو کوئی برے نوی کہتا ہے تو ہمارا چہرہ کہاں بگرتا ہے ہمیں کوئی برے نوی کہتا تھا تو مسکرہ دیتے ہیں آپ کو وہابی کہتا ہے جو چہرہ کیوں بگڑ جاتا ہے بے خودی بے سبب نہیں غالی کچھ تو ہے جس کی فردہ داری ہے محبس سے دو مولدو سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ علم غیب کا مسئلہ اٹھا دیا امیر مکہ کی بارگاہ میں تو علا حضرت سرکار مختصر یہ ہے کہ مقام عبراہیم کے پاس بیٹھ کر کمو بیٹ چھ سات گھنٹے میں ایک ایسی کتاب لکھی الدولت المکیہ بالموتت الغیبیہ امیر مکہ کی بارگاہ میں سنانا شروع کیا تو ادھر کے مولیوی نے شور مچانا شروع کیا تو امیر مکہ نے کہا خاموش ہو پہلے پوری کتاب تو سن لو ماری مولیوی کے دل میں تو دھرکن تھا کہ جیسے جیسے کتاب پڑھی جائے گی ویسے ویسے ہمرا بائی کٹ ہوتھ ہو جائے گا یہ نہیں جب علا حضرت نے پوری کتاب پڑھ کے سنا دی تو ہر مین طیبین کے علماء پکار اٹھے کہ وہ ہندی مولانا امام محمد رضا اتنے زبردست مولانا ہیں کہ ان کے ہاتھ کا کہہ کہنا ہے یہ اس قابل ہے کہ ان کے قدموں کو بوسا دیانا ہے سبحان اللہ وعباس سبحان اللہ علا حضرت کے خلیفہ مولانا زیاؤدین مدنی جو جنت البقی میں فاطمہ سہرہ رجل جانہ کے قدموں میں آلام فرما رہے ہیں پوچھا اپنے منشست حضور بگیر کتاب کے صرف دوات و قلم لے کر آپ نے ایسی عظیم کتاب فصیح و بلی وہ بھی عربی میں کیسے لکھ ڈالی کہ عرب کے علماء آج بھی انگوشت بدنتا ہے تو آلہ حضرت سرکار فرانت میں آزیاؤدین جب میں کتاب لکھنے بیٹھانا تو دائیں پیارے نبی تھی اب میرے بھائیں بغداد کے آقا گوصل ورات ہے اور دونوں آقا جیسا فرما رہے تھے وہ عیسیٰ احمد رضا کا قلم چل رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ تو جن کا قلم نبی کے سہارے چلتا ہو ان کے قلم کا کون جواب دے سکتا ہے فرماتی آلہ حضرت کن کے رضا ہے خنجرِ خوخار بردبار آداز کا تو خیر منائے نہ شر کرے یہ رضا کے نزکی مار ہے جو دو کے سینے میں کار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار نعرے تکبیر نعرے رسالہ مسلقِ اعلی حضرت عراقینِ دارالعلوم علی حضرت علماء اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ امام آدم کے مدار شریف کے حاضری دی ہے امام آدم کیا فرماتے ہیں من السنت انتاتی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبالی لقبلہ وَتَسْتَقْبَلُ الْقَبْرَ بِوَجْهِكَا ہمارے تمہارے امام امام آدم فرماتے ہیں کہ نبی کے مدار پہ کیسے جایا جائے تو فرماتے ہیں نبی کے مدار پہ جانا تو پیٹھ کو کبلہ کی طرف کرنا اور اپنے چہرہ کو اپنے نبی کی طرف کرنا ہاں 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 یہ عدب بتاتے ہیں امام آدم غیر مقلدین حجرہ کیا کہے گا پیٹھ کو کرو نبی کی طرف آج کسی سننی سے ہی سا ہوگا بھائی سننی تو ایک ہی گھڑا لگاتا ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم کا بارہ ہے اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے جو سرکار امام آدم فرماتے ہیں اس طرح سے جانا اور پھر نبی کی بارگاہ میں سلام ارض کرنا اور سلام ارض کرنے کے بعد کہنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں آپ سے آپ کی شفاعت طلب کر رہا ہوں یہ ہمارے امام نے فرمایا امام شافی سے کچھ ہو اس کیا کہتے ہیں امام شافی امام شافی فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا وہ بھی مجتہید ہے نا مسئلہ نہ حل ہوتا تو میں امام آدم کی قبر پہ جاتا امام آدم کی قبر پہ جا کے صلیت رکتین وہاں دورے کا تنماز کرتا اور پھر امام آدم کے وسیلے سے دعا کرتا تو امام آدم کے سرکے میں میرا ہر مسئلہ حل ہوتا تھا سبحان اللہ اتنا برا امام کہا جا رہا ہے امام آدم کی قبر پہ اور ان کے وسیلے سے امام آدم کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے مجید کر رہا تھا کچھ جگہ ایسی ہے جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے ہر کچھ بندے ایسے ہیں لبھی لے تو ان کی دعا قبول ہو رہا ہے شک امام شافی کی دعا قبول ہو رہی ہے ہم تو حنفی ہیں ہماری بھی قبول ہو جائے ایک حدیث سنا ہے بڑی لمبی حدیث ہے سنیے گا آپ لوگ شاد ہو آتا نگر کتنا ٹائم ہو گیا بھائی سوا بارہ ہو گیا اپنے دو گھنٹے ہو گئے اپنے دو گھنٹے ہو گئے مارے ایک حدیث تو سنا کے رہوں گا دسی ملٹ با مچے کو یاد باہرے بچہ سبحان اللہ کسی نے نہ کہا بچے نے کہا سبحان اللہ اس لمبی حدیث آپ نے کہا تھا تو آج لمبی حدیث سنا دیتے ہیں اکل بھی رہنا ہے ترجمہ وہاں کر دیں گے اس میں کنسی بات ہے سبحان اللہ سنہ مشکار شریف جلد اول کتاب الیمان فصل اول حدیث نمبر ایک ستر تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ ٹھارہ انیس پیس اکیس باہستہ اچوبی انہم الخطان قالا بینما نہنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل شدید و بیاضی سیاد شدید و سواد شاد لائف من ناحد حتی جلسان الان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسنا ذا رکبتی ہے اللہ رکبتی ہے وما ذا کفی ہے علا فخضی ہے قالا یا محمد فاخبر الاسلام قالا انت شد اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ و تقیم السلاة المکتوبہ و توتی الزکاة المفروضہ و تحجل ویتا ان استطاعتا لئے سبیلہ صدقتا فدی بنالہ ویصدقویں قالا فاخبرنی انیل ایمان قال ان تا نباللہ وملائکتی ہی و قطوبہ و رسول ہی والیوم الاخر و تمی نبال خدر Pa warfare و شرہ قالا صدقتا قالا فاخبرنی انیلحسان قالا بتابدلاللہ انکا ترا ویلم تكن ترا فین نہو جرا قالا فاخبرنی انیل ساہا قالا میں مسئولو انہا بیعلمنم من السائل قالا فاخبرنی انمارات یا من ترال حقا یا اشا یتتاولون فی البنیا قال صم من تلقا فلبست ملیا قال جا عمرو اتدری من السائل قلتو اللہ ورسولہ وعالم قال فا انہوں جبرین آتاکم جو علمکم دینکم سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی لمبی حدیث ہے اس لئے میں اکثر کہتا ہوں خدا کرے کہ یہ سچ بھی ہو جائے آمین تو کہی ہے کہ جتنے جو بدعقیدیں بدعقیدیں جو قطع اہل حدیث ہیں دیکھ کر بھی انہوں پڑھ پائے گا جتنے حدیث زبانی انشاءاللہ مفتی آدم کا غلام زبانی سنا کیوں کہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے اب مفتی آدم جیسا پیر ہو تو پھلایا جاتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ ناک پور آج رشت کرے اپنے مقدر پہ کہ خاندان اعلیٰ حق کا چسم و چراب جلگہ فرمائے رشت کرے ناک پور کا مسلمان بھی اور ناک پور کی دھرتی بھی رشت کرے کہ وہ آگیا ہے سبحان اللہ کے دور حاضر میں نہ ان کی تدقیق کا جواب ہے نہ تحقیق کا جواب ہے نہ فتوے کا جواب ہے اور نہ ان کے چہرے کا جواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب آئیں گے تو دیکھ لیجئے گا آئیں گے تو دیکھ لیجئے گا سنیے بھائی بیٹھ جائے بیٹھا ارے بیٹھ جائیے لیں کیوں آپ لوگ کرتے ہیں بڑی حیرت کی بات دیکھو دعائیں قبول ہوتی ہے بات اس پر ہے نا سنیے ایک حدیث مسلم شریف جلد ثانی صفہ 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 کتنا صفہ بولی ہے تین سو گیارہ صفہ تین سو گیارہ ایک اللہ کے ولی ہے ایک اللہ کے ولی ہے جن کا نام ہے اویس قرنی تینہوں میں بولی ہے آپ لوگوں نے نام سنائے کی نہیں آپ نے نام سنا ہے اب مفتی آدم کے اس غلام نے ان کے مدار پہ جا کے فاتحہ پڑیا سبحان اللہ حضرت اویس قرنی کب تھے معلوم ہے کب تھے حضور کے حیاتے ظاہری میں تھے حضور مدینہ میں اویس رہتے تھے قرن میں ایک لمحہ کے لیے مدینہ چلے جاتے علماء سے پوچھو صحابی ہو جائے مگر نہیں گئے نہیں گئے کیوں نہیں گئے اس لیے نہیں گئے کہ ان کے پاس ایک بوڑی مات خدمت میں لگے رہتے تھے سوچا گیا آیا آنے جانے میں دیر ہوگی موٹر سائگی کا دور نہیں ہیلی کپٹر کا زمانہ نہیں چار چکے کا وقت نہیں پیدل جانا پیدل آنا ٹیم لگے گا نا آمانے کا بیٹا کہاں گیا دل جب گیا تو کیا جواب دوں گا تو جب تک مارے ہی مدینہ شریف نہ گئے تو سرکار نے مدینہ شریف سے اپنا جببہ دیا اور جببہ دینے کے بعد حضرت عمر سے فرمائے لے لو جببہ کرنا چلا جا میرا ایک گوست راتا جس کا نام ہوئیس ہے میرا جببہ ہوئیس کو دے دینا اور دینے کے بعد ہوئیس سے کہہ دینا کہ وہ بھی میری امت کے دعائے مغفرت کر دے گا سبحان اللہ سبحان بتائیے تو نبی کی دعا کافی نہیں ہے نبی اویس سے کیوں دعا کر رہے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بعد ہمارا غلام بھی ایسا ہے کہ دعا کر دے تو ان کی بھی دعا قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ کہ جاؤ اویس سے دعا کر دینا کرا لینا اور اس تتا تا ایستغفرلہ کا فافال عمر تم بھی اپنے لیا ان سے دعائے مغفرت کرا لینا کیونکہ لو مقسمان اللہ لعبر رہو او باست کسی بات میں اگر قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو بھی پوری کہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات جسن امام آزم بلونا زندہ بات زندہ بات جتنے اس میں بیٹھے ہو خدا کے واسطے اگر ماں باپ کے نافرمان ہو تو توبہ کر لینا ماں باپ کے قدم سبی پڑ جانا ماں باپ کو راضی کر لینا ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو آلہ حضرت راضی ہو جائیں گے غریب نواز راضی ہو جائیں گے بغداد کے آقا راضی ہو جائیں گے مدینہ کے سرکار راضی ہو جائیں گے اور سب راضی ہو جائیں گے تو ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے یہ ماں باپ کو راضی کرنا ہے بولیے انشاءاللہ مابا آپ کو راضی کرنا ہے سبحان اللہ میز کر رہا تھا کچھ بندے ہیں خاجہ ابو الحسل خرقانی ان کا اکتہنے والا مرید تھا محمود غزنبی کئی دن حملہ کیا مرسومنات پہ فتح نہیں فتح یا بھی نہیں ایک رات کا کیا گنتے ہیں کل حملہ ہونا ہے صبح میں تو آج کی رات اپنے پیر کا جبا جو خرقا تھا سامنے رکھا اور دعا کیا مولا میرے پیر کے جبا کا صدقہ کل فتح دے دینا میرے پیر کے جبا کے صدقے میں فتح ہو جائے صبح میں گئے تو فتح ہو گئی آج اب رات میں سو گئے تو پیر شاہر خواب میں آئے اور کام محمود غزنبی تو نے ہمارے جبے کو اتنا سستا سعودہ کیوں بیچا ہے اے حضر کیا ہوا کبھی انسی دعا کی کہ سومنات میں فتح ہو جائے اگر تو یہ دعا کرتا مولا ہمارے پیر کے جبے کے صدقے میں پوری دنیا میں فتح ہو جائے تو پوری دنیا میں فتح ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ جب نبی کے غلام کا جبا ایسا ہے تو جو عویس کو نبی نے جبا دیا وہ ہمارے نبی کا جبا کیسا ہوگا نعرے تقبیر نعرے رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ جبا سے ایک کام جلے گا جبا والا آگیا ہے بولنے بھائی کون آگیا ہے جبا والا جبا والا ہی آگیا ہے جبا والا بیٹھے ان کا نمرانی چہرہ دیکھو اور ہم سب دعا کرے کہ مولا آلہ حضرت کے خاندان کے تشم و چراب آگیا ہے ان کے صدقے میں ہم سب کی دعا قبول ہو جائے ہے نا بھائی سبحان اللہ اور حضور جو دعا کریں گے تو یہ کہیں گے کہ نبی کے صدقے میں مولا ہمارے جتنے چاہرے والے ہیں سب کی دعا قبول ہو جائے بولینا سبحان اللہ کچھ بندے ایسے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کچھ جگہ ایسی ہے کہ وہاں جانے کے بعد دعا کرو تو دعا قبول ہو جاتا ہے ایک بات بس لاسلی مسجدوں میں جتنی دعائیں قبول ہوتی نا اس سے زیادہ دعا آلہ حضرت کے مدار کے ہوتی ہے ملی نواز کے مدار کے ہوتی ہے بھائی غوث کے مدار کے ہوتی ہے مگر سیکھنا ہوگا آداب کا طریقہ تب نہ دعا قبول ہوگی کہ گئے ایک کوٹم کی نواز نہ پڑھتا اب بات سنی کو دکھا گیا ایک قبر وہ خوب دبا رہا ہے کہ پیر صاحب خلص ہو جائے گا اب بدماش ایک وقت کی نماز نہ پڑھا ایک قبر دبانے سے اللہ والے واضح ہو جائیں گا بولیے لیں یہ نماز پڑھے گا بولیے لیں نماز پڑھے گا کہ نہیں اللہ اللہ نماز نہ پڑھے گا اب پیر صاحب کا جاگرہ خوب چادر چلے گا ہائے رہے ہائے کیسا بھی دید ہے پیر نے جو کہا اس پر عمل کو کیا کہتے ہیں مرید کرنیت کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بولو نا توبہ کرتا ہوں سبزیرا کرتا تمام گناہوں سے احسبِ استطاعت مولا شریعت کی پابندی کروں گا پیر صاحب وعدہ کراتے ہیں اسے میں کہیں کوئی پیر نہیں کہتا ہے کہ ہم تصویر دیکھیں کوئی پیر کہتا ہے کیا بات بتاؤنا گوشی آدم شاہستا کوئی کہتا ہے نہیں 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 کہتا ہے بھائی بلیوں نے کہتا ہے نہیں لینے کہتا ہے بتاثریعت کی پابندی کروں گا گناہوں سے بچوں گا بتاقیدوں سے دور رہوں گا اب مسئلہ کے آلہ حضرت کا پابند رہوں گا سبحان اللہ بے شک تو جو پیر میں کہا اسے عمل کرو گے بے شک سبحان اللہ بولیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بتا ہے ایک بات تو تب نہ حضرت کیا بتا ہے ایسے اسے لوگ پیدا ہو گئے کہ ماذا اللہ رب العالم کریں تو کھا کریں اور کہیں تو کھا کریں بس اللہ تعالیٰ بچائے اور ان کو بھی ہدایت کی توفیق دیں بولیے نا آمین بھائی ان کو بھی اللہ ہدایت کی توفیق دیں سنو مسلم شریف صفات تین سو انشت بابو قبول توبت القاتل ایک سخص تھا نینانوے کو قتل کیا تھا گئے کم پڑھا لکھے مولوی کے پاس کم پڑھا لکھا گمراہ کر دیتا ہے مسئلہ تو بیان کرتا ہے گمراہ بھی کر دیتا ہے نہیں تو کم پڑھا لکھا پادری تھا کہ اے ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں توبہ قبول ہوگی کہ کیا گناہ کیا ہے کہ نینانوے کو قتل کیا گھڑ نینانوے کو قتل کیا آپ کیسے توبہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی حضرات کہ نہیں تو کہ آپ کو زندہ رہے گا پورے ایک سو چلیے آپ جب توبہ ہی نہیں قبول ہوگی تو آپ کا کیجئے گا آئے 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 گئے پڑھے لکھے مولانا کے پاس کہا حضرات بولیے توبہ قبول ہوگی کہا کون فاں گناہ کیا ہے کہا ایک سو کو قتل کیا ایک سو کو تو ہمارے نبی فرماتے کہ اس نے کہا کیا کہا کیا کہتا تب لوگا سما اگر تمہارے گناہوں کے دھیر آسمان تک پہن جائے سمتو تم لطوب اللہ علیکم پھر سچی دل سے توبہ کر لو تو اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے مگر کہا جلدی چاہتے ہو توبہ قبول یا جلدی کہا حضر جلدی چاہتے ہیں تو کہا اندلی کلار دن قطع و انہا بہا اناسن یابدون اللہ تعالی مسلم شریف میں ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اس پادری علیم نے کہا کہا کہ فلا بستی میں جاؤ وہ اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں وہاں جاؤ گے تو ان کے صدقے میں جلدی توبہ قبول ہو جائے سبعان اللہ بے شک گیا 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 چلا رستے میں مر گیا بجارہ رستے میں مر گیا تو رحمت کا بھی فرشتہ آ گیا عذاب کا بھی رحمت کے فرشتہ کہا میں لے جاؤں گا عذاب کے فرشتہ انہیں کہا ہے سو کا قاتل میں لے جاؤں گا اللہ تعالیٰ پر ٹھہر ہو میں فیصلہ کرتا ہوں زمین کی پیمائش کرو اگر اپنی بستی سے قریب ہو تو عذاب کے فرشتہ تم لے جاؤ میرے محبوب کی بستی سے قریب ہو تو رحمت کے فرشتو تم لے جاؤ جب ناپا کیا تو محبوب کی بستی سے قریب تھا رب نے پھر سب معاف کر دیا رحمت کے فرشتو تم لے جاؤ ابھی محبوب کے در پہ پہنچا نہیں رستے میں قبول ہو گئی کوئی خادہ کے در پہ توبہ کرے گا بولو قبول ہوگی کی نہیں ہوگی کوئی آلہ حضرت کے در پہ توبہ کرے گا بولو قبول ہوگی کی نہیں ہوگی کوئی مقصی آدم کے در پہ کرے گا بولو قبول ہوگی کی نہیں ہوگی اور حضرت قادم نزا کے بارے میں تو ہیں تریاقم مجربون لہجابتی دعا آپ کی قبر ایسی ہے کہ دعا کی مقبولیت کے سلسلی میں تریاق مجرب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مارے تکبیر اللہ اکبر فیدان اعلی حضرت زندہ بات زندہ بات زندہ بات بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ارے ابھی حضرت نہیں آیا ہے حضرت تشریف لانے والے ہیں جب آئیں گے تو ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے بیٹھ جائیں نا بیٹھ جائیں نا جب تک میں دوتوں ہاں حضرت آنے والے ہیں سبحان اللہ بہت دو محبت سے سبحان اللہ اب وہ آ رہے ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھو تو دیکھتے رہ رہا ہوں اب وہ آ رہے ہیں جو دیکھو تو خدا کی اجاد آدھا ہے اب وہ آ رہے ہیں جن کے ربوں میں آلہ حضرت کا خون دور رہا ہے اب وہ آ رہے ہیں جو مفتی آدم کا شہر سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بڑھیا بڑھیا آپ سنو اللہ مازہری اس حیث سخصیت کا نام ہے اے بھائی سنیے حدیث شریف سنیے حدیث شریف محبت سے والدی سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں سنی عالم کے قدم کسی بستی میں پہنچ جائے تو ان کے قدموں کی برکت سے اس محلہ کے قبرستان صلی اللہ چالیش روز تک تمام قبروں سے عذابوں کو دور فرما دیتا ہے سبحان اللہ اللہ مازہری جو ناکپور میں آئے زندوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہے اور قبرستان کے مردوں کا بھی ہو رہا ہے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب بہت خوب بے شک نارے تقدیر اللہ اکبر نارے رسال اللہ رسول اللہ